سورہ انفال کا درس ہم سماعت کر رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 تک کا درس سن لیا ہے آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 30 سے آغاز کریں گے اللہ رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْطُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہاں ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب کفار مکہ حضور پر نور سید العالمین سید الاولین والآخرین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلمہ کو شہید کرنے کے ارادے سے جمع ہوئے اور آپس میں انہوں نے اس سے پہلے دار الندوہ میں مشورہ کیا اور کفار نے جب مشورے کے لیے ایک دوسرے کو جمع کیا تو وہاں ایک بوڑے شخص کی شکل میں شیطانِ لعین بھی آ گیا جب انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے تو کہنے لگا کہ میں شیخِ نجدی ہوں نجد کا رہنے والا ایک بوڑا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہاں اس مشورے کے لیے جمع ہوئے ہو تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپانا میں تمہارا بڑا خیرخواہ ہوں جب کفار نے مشورے دیئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو ایک مکان میں قید کر دیا جائے معاذ اللہ اور کسی نے آپ کو مکت المکرمہ سے نکال دینے کا مشورہ دیا تو شیطانِ لعین جو شیخِ نجدی کی صورت میں تھا اس نے سب کے مشوروں کو رد کر دیا تو ابو جہل نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی شہادت کے لیے آپ کو شہید کرنے کے لیے معاذ اللہ مشورہ دیا تو شیطانِ لعین نے فوراً اس کی تصدیق کر دی اور ابو جہل کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیں گے اس کے ہاتھ میں تلوار دیں گے اور حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ جب اپنے کاشانِ مقدس میں آرام فرما ہوں گے تو ہم مل کر حملہ آور ہوں گے لہٰذا کسی ایک پر خون نہیں ہوگا سب ہی اس میں ملوث ہوں گے اور عبدِ مناف کے جو لوگ ہیں یعنی حضور کے قبیلے کے کنبے کے جو لوگ ہیں وہ پھر سب سے تو بدلہ لینی سکتے وہ دیت کا مطالبہ کریں گے ہم دیت دے دیں گے ماذا اللہ اس طرح ابو جہل نے منصوبہ پیش کیا تو شیطانِ لعین نے اس کی تصدیق کر دی اور انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانہو نے اسی کا ذکر یہاں فرمایا اور فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا انہوں نے بڑے دعو پیچ اپنے مکروح مشورے اکٹھے کیے لیکن اللہ رب زلجلال کی خفیہ تدبیر کچھ اور ہی تھی حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آج رات آپ نے اپنے بستر مبارک پر آرام نہیں فرمانا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج رات مدینہ تیبہ کی طرف حجرت کا اذن دے دیا ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو فرمایا علی آج تم نے ہماری حضرمی سبز چادر اوڑ کر ہمارے بستر پہ آرام کرنا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کے نصیب سبحان اللہ اور ہماری امانتیں جو لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ لوگوں کے سپرد کر کے پھر تم نے مدینہ پاک آجانا ہے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریب نے اپنی جان کا نظرانہ حضور علیہ السلام پہ پیش کرنا یہ سعادت سمجھا اور آپ بڑے اتمنان سے نبی کریم علیہ السلام کی سبز چادر اوڑ کر حضور کے بستر پہ آرام کرنے لگے آقا کریم علیہ السلام جب رات کو آرام فرماتے تو سبز رنگ کی حضرمی چادر حضور استعمال کرتے تھے تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطالہ کے اذن سے اللہ تعالی کی اجازت سے اس رات اپنے بستر پر آرام فرما نہیں ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک سے اس طرح تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشت یعنی ایک مٹھی خاک اٹھائی اور آپ نے قرآن مجید فرقان حکیم سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ تلاوت کی اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُرْسِرُونَ آقاِ کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور ان پر وہ ایک مٹھی خاک پھینک دی اور وہ سب کے سب سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ جلو فرما ہے اور انتظار کر رہے ہیں پھر ایک شخص آیا اس نے کہا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو کہا ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہا وہ تو جا چکے یہاں سے ان کو تو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے سب نے جب بغور دیکھا سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم کی طرف دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے اور اس شخص نے کہا کہ وہ تمہارے اوپر خاک پھیک کے گئے ہیں ہر شخص نے اپنے سر میں ہاتھ مارا تو جتنے لوگ سارے قبیلوں کے موجود تھے اس ناپاک ارادے سے سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے تو ایک مٹھی پھینکی تھی لیکن یہ حضور کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر شخص کے سر پر ڈال دیا جیسے غزوہ بدر میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے ایک مٹھی کنکریاں ان کی جانب پھینکی تو ہر شخص کی آنکھوں میں جا کر لگی حضور علیہ السلام کہ بستر پر حضرت علیہ المرتضاء کررم اللہ تعالیٰ وجہ و کریم بڑے اتمنان سے عرام کے بعد بیدار ہوئے جب انہوں نے حضرت علیہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے تو یہ اللہ رب ذل جلال کی خفیہ تدبیر تھی اور ان کا وہ مکروح مکر تھا یہاں ایک بات ارس کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حکیم میں جب لفظ مکر آیا تو اس کا ترجمہ کرنے میں بہت سارے لوگوں نے بڑی غلطی کی اور مکر کی نسبت یہاں کفار کی طرف بھی ہے اور لفظ مکر اللہ رب ذل جلال کی طرف بھی منصوب ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں جب کفار کی طرف بات ہوگی تو لفظ مکر کہا جائے گا مکر کے معنی ہمارے یہاں فریب ہے دھوکہ ہے آپ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف فریب اور دھوکے کی نسبت نہیں ہو سکتی تو کئی مترجمین نے یہاں غلطی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ مکر کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے اللہ بھی مکر کرتا ہے اللہ بھی فریب کرتا ہے اس طرح کا ترجمہ کیا لیکن امام اہل سنت آلہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بڑا شاندار ترجمہ کیا اللہ رب ذل جلال کی شایعہ نے شان ترجمہ کیا کیا ترجمہ کیا اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیت تدبیر فرماتا تھا تو اس لیے ترجمہ جب بھی پڑھیں کنزل امان پڑھیں اپنے بزرگوں کا ترجمہ پڑھیں گے جو عدب والے لوگ ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب ذل جلال کی ذات کا عدب کیا ہے اللہ اکبر اللہ کریم فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ کی خفیت تدبیر سب سے بہتر ہے اور اگر ان کا ترجمہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کا مکر سب سے بہتر اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے محاذ اللہ پھر رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں قَالُوا کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْأَوْوَلِينَ تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے یعنی قرآن کی آیتیں سن کر کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہم نے سنی قرآن کی ہم بھی چاہتے تو ایسا کلام بیان کر دیتے اور کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے قرآن کی آیتوں کو کہتے ہیں یہ آیتِ کریمہ ندر بن حارس ایک بہت بڑا کافر تھا یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ عرب میں بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا اس کی فساد و بلاغت کے بڑے چرچے تھے یہ دور دراز جب تجارت کے سفر پہ جاتا تو وہاں کہ کفار کو لوگوں کو مجوسیوں کو یہود و نصارہ کو دیکھتا اور وہ بیٹھ کر جو آپس میں قصے بیان کرتے یا یہود و نصارہ رکو کرتے سجود کرتے ان کو دیکھتا اس وقت تو تو نبی پاک علیہ السلام کو آ کر دیکھتا حضور نماز ادا کرتے حضور قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات تلاوت کرتے تو یہ کہتا کہ یہ بھی اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں اور یہ نماز جو حضور پڑھ رہے ہیں یہ وہی طریقہ ہے تو یہ معاذ اللہ اس طرح قرآن کا انکار کرتا اور کہتا کہ ایسا کلام تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں اور اس کی اس بات پر چونکہ سارے کے سارے اس کے حمایت میں تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ جلن شانہو نے ان کو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی مثل بنا کر لے آئیں گے حالانکہ دس سال سے تو قرآن ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ مکت المکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ نے دس سال تک ان کو چیلنج کیا لیکن یہ قرآن مجید فرقان حکیم کی مثل کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکے باوجود اس کے کہ یہ آجز رہے مگر ڈھیٹ اتنے تھے پھر بھی کہتے تھے کہ ہم اس کی مثل بنا لائیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی ذلت کا اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ اور جب بولے کہ اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہی قرآن حق ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء تو تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے یعنی یہ قرآن کے اتنے منکر تھے اتنے سخت دل تھے اور کہنے لگے اگر یہی حق ہے تو پھر تو ہم پر عذاب نازل کر دے آوِئْتِنَا بِعْضَابِ نَلِيم پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب لے ہم پر خود عذاب کی خواہش کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو نے ان کو جواب دیا جواب کیا دیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب دے کہ جب تک اے محبوب تم ان میں جلوہ فرما ہو اللہ اکبر نبی اکرم نبی اکرم نور مجسم جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی شان اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب کر دے کہ جب تک تم ان میں جلوہ فرما ہو یہ سنت الہیہ ہے کہ جب تک امت کا نبی ان میں موجود ہو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی جلوہ شانہو امت پر اجتماعی عذاب نہیں بیچتا جب بھی عذاب آیا ہے تو امت کے نبی اللہ کی حکم سے کہیں تشریف لے گئے اور پھر جو عذاب کے قابل تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب دے دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کہ یہ شان ہے کہ رب زلجلال فرما رہا ہے وَأَنتَ فِيهِمْ اے محبوب تم ان میں جلوہ فرما ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا یہ آیتِ کریمہ مکت المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ بَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں یعنی ان میں جب تک ایسے مسلمان ہیں جو استغفار کر رہے ہیں اس وقت تک بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ حضور علیہ السلام کے حجرت فرمانے کے بعد بھی مکت المکرمہ میں کچھ مسلمان موجود تھے جو استغفار کرتے تھے جو اللہ کی وعدت کرتے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے استغفار کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی انہوں پر عذاب نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے دو چیزیں امان ہیں ایک میرا تم میں موجود ہونا ایک میرا تم میں موجود ہونا اور ایک استغفار جب تک رسول اللہ جلوہ فرما ہے اس وقت تک قوم پر اجتماعی عذاب نہیں ہوئی اور آج بھی اگر ہم سے عذاب رکا ہوا ہے تو حضور کی برکت سے رکا ہوا ہے آج بھی ہمارے چہرے سلامت ہیں پچھلی قومیں جو گناہ کرتی تھیں وہی گناہ آج امت مسلمہ بھی کر رہی ہے جب وہ گناہ کرتے تھے ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا ان کے گھروں کے باہر سبو لکھا ہوتا تھا اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی برکت سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے تو سب کچھ تو حضور کے صدقے ہیں اور پھر رب زلجلال نے فرمایا وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ فرمایا اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے وہ تو مسجدِ حرام سے روک رہے ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آ جائے یہ تو رسول اللہ کی برکت سے عذاب نہیں آ رہا تھا اور سارے مسلمان جب مدینہ طیبہ حجرت کر گئے تو اب ان کے عذاب کا وقت ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو حرم کا والی سمجھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ حرم کے والی نہیں ہیں بلکہ یہ تو مسجدِ حرام سے روکنے والے ہیں جیسا کہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلمہ اور صحابہ علیہ مردوان کو روکا یہ تو مسجدِ حرام سے روکنے والے ہیں مسجدِ حرام کے جو والی ہیں وہ کون ہیں ان اولیاؤہو اللہ المتقون یہ فاسق فاجر کافر مشرک یہ والی نہیں ہیں بلکہ مسجدِ حرام کے والی کون ہیں فرمایا اس کے اولیاء تو پریزگار ہی ہیں آج بھی جو حرم کے خادم بنے ہوئے ہیں خادم الحرمین الشریفین وہ دنیا بھر کا کفر اور کفر کے حامی اور کفر کی گود میں پلنے والے اور فسق و فجور میں آگے بڑھنے والے ہیں بے حیائی میں ہر برائی ان کے دلوں میں ان کے عمال میں جمع ہو چکی ہے تو وہ مسجدِ حرام کے خدمت گزار نہیں ہیں ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہلائیں جو حرم کا خادم ہے وہ تو متقی ہے وہ تو پریزگار ہے اس کے دل میں بھی تقوی ہے اس کے عمال میں بھی تقوی ہے نہ ان کے عمال میں تقوی ہے نہ ان کے دلوں میں تقوی ہے یعنی دلوں کا تقوی ہے کیا ہے؟ عدب اور عمال کا تقوی ہے کہ شریعتِ متحرہ کی پابندی ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ بے عدب بھی پردے درجے کے ہیں اور بدعمل بھی پردے درجے کے ہیں تو اس لیے اس بات پر بہت غور کرنا چاہیے امتِ مسلمہ کو کہ حرم کے والی وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو متقی ہوں باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا كِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر ان میں اکثر کو علم نہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان سے عذاب روکا اس لیے کہ رسول اللہ جلوہ فرماتے ہیں اس لیے کہ استغفار کرنے والے مومنین تھے لیکن پھر اللہ تبارک وطالعہ جللہ شانہو نے ان کو اپنے عذاب کا شکار کر دیا اور ان کو عذاب کا شکار کیسے کیا گیا اللہ اکبر آگے اس کا بیان آتا ہے ان کا جو حرم کا تقدس پامال کرنے کا طریقہ تھا اور حضور علیہ السلام کی بے ادبی جس انداز میں یہ کرتے تھے اس کو بھی اللہ تبارک وطالعہ نے بیان کیا فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءٌ وَتَصْدِيَا اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی یہ کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ ننگے ہو کر حرم شریف کے گرد چکر لگاتے بیت اللہ کے گرد اور حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وَالِهِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَا جب نماز عدا کر رہے ہوتے تو حضور کے قریب جا کر یہ سیٹیاں مارتے تھے اور تالیاں مارتے تھے اور یہ اس کو عبادت سمجھتے تھے اور رسول کریم علیہ السلام کو ماز اللہ ستاتے تھے تو یہ سیٹی مارنا اور تالی بجانا یہ دونوں حرام ہیں اور آج بہت سارے مسلمان بہت سارے مسلمان اس کو مایوبی نہیں سمجھتے اس کو برا فعلی نہیں سمجھتے یہ کفارِ مکہ کا طریقہ تھا حرم کی بے عدبی کرنے کا اور رسول اللہ کی بے عدبی کرنے کا ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ماز اللہ حرم میں سیٹیاں مارتے اور تالیاں بجاتے اور اب جو لوگ وہاں کابض ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سیٹی اور تالیاں والی ہیں اور آج یہ طریقہ بھی کفار کا مسلمانوں میں دیکھیں آپ رائج ہو گیا کہ وہ کسی کو حوصلہ افضائی کرنی ہو شاباش دینی ہو تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جی کلیپنگ کریں تالیاں بجاتے ہیں کھیل کے میدانوں میں بھی تالیاں بجتی ہیں یہاں تک کہ مذہبی جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تالیاں بج رہی ہوتی ہیں اسکولوں میں بچے نات خانی پہلی بات تو وہ کرتے نہیں اگر سالانہ کوئی محفل ہو گئی تو اس پر بھی کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سیٹی مارنا بھی کوئی مایوب کام ہمارے ہاں نہیں سمجھا جاتا جبکہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں بڑے مایوب کام ہیں کفار کا طریقہ ہے اپنے بچوں کو تالیاں بجانے سے اور سیٹی مارنے سے مسلمانوں کو روکنا چاہیے ان کی تربیت کرنی چاہیے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا وہ عذاب کیا ہے وہ عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بدر میں کھیچ کر جمع کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے خلاف بولتے تھے اطبا شہبہ ابو جہل ابو البختری ندر بن حارس یہ ربیہ کے بیٹے یہ سب وہاں جمع ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو نے ان کو پھر صحابہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں سے فرشتوں کے ذریعے سے عذاب کا مزہ چکا دیا اور یہ قتل کیا گئے بڑے بڑے کفار تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کی جو بیعد بھی انہوں نے کی حضور علیہ السلام کو ستایا مکہ المکرمہ میں رب ذوالجلال نے ان کو عذاب کا مزہ اس وجہ سے چکا دیا اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں غزوہ بدر کے لیے جب یہ لوگ چلے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو انہوں نے بڑا کثیر مال لگایا اور روزانہ یہ اونٹ زبا کرتے مال خرچ کرتے تاکہ کفر کی قوت بڑے اور اللہ کے راستے سے روکا جائے یعنی اسلام کے خلاف یہ کافر اپنا مال استعمال کرتے ہیں اور آج بھی کافروں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر اس بات کا منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم نے اپنا مال اسلام کے خلاف کیسے استعمال کرنا ہے وہ لوگ جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں ان پر یہ بقاعدہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ڈالر کی صورت میں سونے کی صورت میں جو بھی کرنسی جہاں چلتی ہو اس کی صورت میں اسلام سے روکنے کے لیے اسلام کے عقائد و نظریات سے روکنے کے لیے ان کا پیسہ استعمال ہوتا ہے یہودیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہوا ہے عیسائیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہوا ہے اور بقاعدہ انہوں نے مشن تیار کی ہیں اس کے لیے اور یہ مشن کام کرتے رہے ہم خطہ پاک و ہند کے اندر دیکھیں جب انگریز یہاں آیا تو انگریز نے یہاں بھی مولوی خریدے جس کی تفصیل میں آپ حضرات کو پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ انہوں نے بقاعدہ پیسہ ان کا مہانہ باندھا اور ان کو بڑی شہانہ زندگی دی اور یہ بھی ارز کر دوں کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں وہ بھی یہود و نصارہ کا پیسہ لے کر مولویوں کو خریدتی ہیں ان کے پروٹوکول میں اضافہ کرتی ہیں ان کی تشہیری مہم میں اضافہ کرتی ہیں ان کو چڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی بات سنیں اور ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں وہ اسلام سے رکنے والی ہوتی ہیں تو کفار ہمیشہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس لیے لیسدو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے فَسَيُنْفِقُونَهَا سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً سُمَّ يُغْلَبُونَ سبحان اللہ اللہ رب زلجلال فرماتا ہے یہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوگا کیا تو اب انہیں خرچ کریں گے پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا یہ مال خرچ کریں گے لیکن یہ اسلام کے خلاف مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا اسلام تو غالب ضرور آئے گا انہوں نے خرچ کیا بدر میں جاتے ہوئے بڑا پیسہ لگایا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہر موقع پر اسلام کے خلاف پیسہ استعمال کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو نے کیا فرمایا یہ پیسہ خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا سُمَّ يُغْلَبُونَ پھر مغلوب کر دیے جائیں گے اور یہ مغلوب ہو گئے اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو اور حضور علیہ السلام کی برکت سے علاموں کو فتح عطا فرمائی اور مکت المکرمہ فتح ہو گیا